آپ کے ہر مسئلہ کا حل ایک ہے اپنے ووٹ کو عزت دو آپ جس کو قائد مانتے ہونا سید نکوی صاحب میرے قائد سید نکوی صاحب ہے ان کو قائد مانتے ہو جو راج ناصر صاحب کو امین شہیدی صاحب جس کو مانتے ہونا جو بندہ ووٹ مانگے اس کے دروازے پر بھیجاؤ قوبے دیکھو جی میرے گھر کے دس ووٹ ہیں جب تک قائد محترم راجہ صاحب یہ شہیدی صاحب شیخ محسن صاحب یہ نہیں کہیں گے میں ووٹ نہیں دوں گا سرکار جب پتا ہوگا نا آپ کی ایم پی اے ایم این اے کو کہ اگر پھر میں چکوڑے ووٹ مانگنے جاؤں گا اور اڈیری صاحب تو یہ مجھے پنڈی بھیجیں گے وہ پھر پل پر سین کرنے سے پہلے ہزار بار سوچے گا انہیں آپ کہتے ہیں علماء کیا کر رہے ہیں سوال آپ نے علماء کے ہاتھ کتنے کھولے ہوئے ہیں آپ جب الیکشن کی پرٹی ڈالتے ہو نا انتیائی گھٹیا تھڑ کلاس اور لیچڑ قسم کے لوگوں کو ووٹ دیتے ہو ووٹ ادھر دیاتے ہو ایک دو پتی کی پیالی پی کر ووٹ دیاتے ہو وہ ملون آپ کے خلاف وہ بیل کے اوپر وہ رسائن بھی کر دیتے ہیں خبیص سیاسی لوگ آپ کے خلاف جب سب کوئی پارلی میٹ سینٹ سے منظور پھر کہتے ہیں ہون علماء کیے کر رہے ہیں گل سمجھے چاہیے کوئی نہیں آئے اس سارے طرح پرٹی پانڑ لگے ہیں سوچیا کر ہاں پرٹی ڈالتے ہو سوچو نا آپ علماء سے پوچھو بے قبلہ جو راجہ صاحب کو مانتے ہیں جو قائد محترم جس کو مانتے ہیں ان سے پوچھیں قبلہ ہم یہ پرٹی کدھر کریں میں تو کہتا ہوں جو لانتی آدمی سیاسی چونکہ یہ یہ عربی کا معورہ الملک و اقیم اقتدار کا نہ مذہب ہوتا ہے اولاد کوئی نہیں ہوتی الملک و اقیم اقتدار بانج ہوتا ہے آپ پرٹیوں ان کو ڈال کر میں جٹ بننا ہوں سیدھی باتیں سامنے موہ پہ کرنے کا دی ہوں یہ جو بل نہیں تھا رضی اللہ والا بھئی انبیاء کے لئے سارے رضی اللہ اس پر پتے کس کس نے سین کی ہوئے تھے ایک بخاری سییت انہوں نے بھی سین کی ہوئے تھے جی جدی پشتی شیعہ جن کی والدہ کی میں نے مجلس جا کر پڑی انہوں نے بھی سین ٹھوکا ہوگا تھا جب وہ قائد محترم نے اس کو ریجیکٹ کروایا اس بل کو پریز علیہ کو ووٹوں کا ہی ڈر اس کو ڈر آیا تھا ووٹوں سے پریز علیہ ہمارے ووٹ لے کر تلگان سے جیتے ہو پھر ہماری بلی ہمیں میاؤں میاؤں کرے وہ بل سارا ٹھپ ہو گیا بعد میں ان شادی کسی نے پوچھے شادی تو سین کس طرح کی تے اپنے پیوہ دہ دینوں رضی اللہ بنانا چاندے شاہ رہا کہ وہ تو پریٹی لیڈر کا آرڈر تھا تو ہم نے سین کر دی یعظہ اپنے ووٹ کو عزت دو میں آپ کو صاف صحبت ہوں علماء کو پھسا کر ہر مش سارے مسلح کھڑے کر کے علماء کے ہاتھ باندھ کر ہون علماء کیے کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے اور میں معافی چاہتا ہوں خدا رہا عزداری کا تحفظ ووٹ کے علاوہ نہیں ہوگا میں آپ کو صاف صحبت ہوں آپ باہر جتنا بڑا اجتماع کروگے مشکلات ہیں آپ کے لئے لیکن اسمبلی میں ایک بندہ کر آپ کے ووٹوں سے گیا ہوگا جسے پتہ ہے مجھے پھر راجعناسر قائد محترم یامین شہدی کے متھے لگنا پڑے گا وہ بندہ پھر آپ سے بغاوت کرنا آسان نہیں ہے اس کے لئے یہ بات لکھ لو ووٹوں کے فیصلے کر کدھر آ کر ملسوں میں بیٹھ جاؤ گے تو یہ خیانت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں آپ کو صدی صدی بات بتات